حمد و مسلیم و مسلیم ام عباد قابل قدر ہم سب کے محسن و مشکل حضرت اقدس محتمین صاحب دامت مرکاتوہم العالیہ حضرت نائب محتمین صاحب دامت مرکاتوہم العالیہ مجلس میں تشریف فرما میرے متعدد اساتذائی کرام جمیع معزز و مقرم علمائی کرام اور قرب جوار سے تشریف لانے والے امائیدین قوم باللد اولاً اس موقع پر میں بارگاہ رب ذوالچلال میں وظیفہ شکر و سنہ بجالاتا ہوں جس کی توفیق سے ہمارے خوبے کی اس عظیم تاریخ ساز اور اہد ساز تعلیم و تربیتگاہ مدرسہ خادم الاسلام بھاگری کے طلبہ عزیز کے سالہ نائس عظیم الشان مقابلہ جاتی اجلاس میں شرک پرک کا شرک حافظ ہوا اس وقع پر سانیت میں ادارے کے منتظمین اور اساتذائے کرام اور طلبہ عزیزی خدمت میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ منتظمین کے حسن انتظام کے نتیجے میں ان کی حوصلہ افضائیوں اور رہنمائیوں کی بدولت ادارے کے ہونہار اور باکمال اساتذائے کرام کی رات اور دن کی محلتوں کے نتیجے میں ملت کے ان نونحالوں میں ان کے ہائی عظیم الشان پروبرام پچھلے دو دنوں سے پیش کیے جن کو سننے کی ہمیں سعادت میسر ہوئی طلبہ عزیز کے پروبرام انتہائی جامع اور انتہائی دلچسک تھے ان عزیز طلبہ نے جو تقاریب پیش کی ناد و نظم کے پروبرام پیش کیے قرآن کریم کی تلاوتیں کی اسی طریقے سے مضمون نگاری اور مقالہ نگاری کے حوالے سے جو محنتوں کا مظاہرہ کیا ہے وہ یقیناً بیان سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ سننے اور اپنی بچش میں خود مشاہدہ کرنے سے معاینہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ مزید ترتیاب سے نوازیں عزیز طلبہ اس موقع پر میں آپ حضرات کو بطول خاص مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ جس عظیم ادارے سے آپ حضرات کو انقساب اور انقیحاب کا شرح خاصل ہے آپ نے جس عدارے کو چھنا ہے اور جس عدارے کو ملتفق کیا ہے طلبہ قلم کے لیے حسون قلم کے لیے یہ عدارہ انتہائی عظیم عدارہ ہے اس کی خدمات کی ایک سنہ تاریخ ہے اس عدارے کی خیض پورے صوبے کے خطے خطے میں پھر کونے کونے میں پھیلا ہوا چرانچے اس ادارے کا فیض اگر کا ایک اگر جس میرا تعلق ہے آپ سے سکیبا کی سا سا ہے دار لوگ سو ورن کی آگ ملی میں علاقے ضرورت بستوست کرتے ہوئے کیونکہ وہ دار لوگ ورن سے خافی دوری پر میرا گاں ہوتے ہے 35 کلومیٹر کی دوری پر اور آج سے تقریباً 30 سال پہلے جب جب نقل حد اور فرانسپورٹ بسوں وقیرہ سواریوں وقیرہ ماتور انتظام نہیں تھا تو 30 50 کلومیٹر کی دوری بہت زیادہ ہوا کرتی جی اگر چیز اس دور کے اندر دوریاں ہتم ہو گئی ہیں کوئی گاں کوئی علاقہ کسی علاقے سے دور نہیں رہا پوری سی تھوڑے سے وقت میں جہا جانا جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن اس دور کے اندر 40 50 کلومیٹر سے طلب ایلو کے لیے جانا اس کا تصور بہت کم ہوتا تھا جن خانداروں کے اندر دینی بیداری دینی شروع پایا جاتا وہ تو اپنے بچوں کو کسی دور دراز مدر سے طلب ایلو کے لیے حصول ایلو کی داری کر گیا لیکن جن خانداروں میں تو عموما ایسا ہی تھا دینی شعور نہیں تھا دینی بیداری نہیں تھی ان خانداروں میں اپنے بچوں کو دور دراز داری 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 سالی جنالی دلانے کا عمواج بہت کم تھا چونانچہ ہمارا گاؤں پوکرن سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر وقابیلی دارلوم میں ضرورت محسوس کی اس علاقے میں ایک مدرسہ ہونا چاہی چاہی دارلوم پوکرن کے محسوس میں اول حضرت مولانا دوست محمد صاحب نور اللہ مقدم کی سرپرستی میں ہمارے گاؤں میں ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا ہمیں اس ادارے میں داخل کیا گیا چنانچہ ہم نے اس ادارے کے اندر تعلیمی سطر کا آغاز دیا اور وہاں پر ہمیں جن استاذ سے خفز پرانی قریب کی پڑھنے کی سعادت ہو دی وہ دو واسطوں سے خادم علی اسلام کے خوش اچین اور خیز یافتہ تھے ہمارے اختاظ خادم علی اسلام کے ہونہار پرزی ہزرت الحاج حافظ حلی محمد صاحب دام برکاتہ عالیہ ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں ان کے تربیت یافتہ اور ان کے خیز یافتہ حضرت حافظ صاحب دام برکاتہ عالیہ کے شخصیت سے آپ حضرات خدا شعبہ وابد ہیں دارنوم بوکرن کی پلیٹ فارم سے شعبہ تشریف فرما ہے میں حضرت وابد کی خدمت میں یارس کرنا چاہتا ہوں کہ دارنوم بوکرن نے علاقہ پی پار پر ایک عظیم احسان کیا دارنوم بوکرن کے قیام کے بعد جو احیاء سنت ترویج شریعت اور احیاء سنت کی جو تحریک پورے اس مغربی خطے میں چلی اکابرین دارنوم بوکرن کے ذریعے تو اکابرین دارنوم بوکرن نے مختلف الگ الگ مقامات پر محاص قائم کی چونچہ ایک ہی پی پار کا محاص احیاء سنت کی ترویج شریعت کی احکام شریعت کی تبلیغ کی لیے پی پار کے محاص پر حضرت مولانا محمد معروف صاحب رامت برقات تحمل عالیہ تینات فرما یوں کہ لیجئے کہ اکابرین دارنوم بوکرن نے ایک ایک نفری دستے مختلف محاص پر بھیجے پی پار کے محاص پر حضرت والا کو بھیجا گیا پھلودی کے محاص پر حضرت مولانا رئیس عدیم صاحب کو بھیجا جیس سلمیر کے محاص پر مولانا نور محمد صاحب نور اللہ مرح رہو کو بھیجا جا ان حضرات نے اپنے اساتذہ و دارنوم بوکرن کے اکابرین کی جو فکریں تھی ان کی جو پرن تھی ان کی جو تحریک تھی ان کا جو پیغام اس پیغام کو آگے پہچا جا چنانچہ حضرت محمد صاحب دمت درگان دہم العالیہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دارنوم کے خونہ اور بقول حضرت اقدس وفتی صعید احمد صاحب نور اللہ مرح دارنوم فکرن کے سفوط فرزندوں میں سے کہ انہوں نے اکمی مادر علمی کا جو حق تھا مادر علمی کا جو حق تھا اس حق کو عدا اور حضرت حافظ صاحب حافظ ولی محمد صاحب دام برکات ان کی شکل دارنوم فکرن کو ایک ایسا خونہ باکمال بافیض ایک عظیم اور بے پناہ اور غیر معلومی صلاحیتوں اور استعدادوں کی حامل معلم اور مرقی اور مدرق عطا فرمایا ہو جس کے نتیجے میں علاقہ پیپاٹ دارنوم کو کرن کا جو احسان تھا اس احسان کو اس قرض کو کافی حد تک چکانے کی کوشش کی حضرت محتم صاحب دام حضرت مضالیہ نے تیمیزی شریف کی ایک حریث ابھی چند دن پہلے گجری کی ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ رضاعت کا جو حق ہوتا ہے دودھ پلانے والی ماں کا جو حق ہوتا ہے وہ حق کیسے عدا ہو سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ایک بلان یا باندی یا دودھ پلانے والی ماں کو رضائی ماں کو خدمت کے لیے دیلی جائے جیدیا جائے تو آپ اس طرح سے رضائی ماں کا حق عدا کر سکتے حقیقی ماں کا حق تو عدا نہیں ہو سکتا لیکن رضائی ماں کیا حق کسی نہ کسی درجے میں عدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ خدمت دی ہے انہوں نے آپ حضور پھلایا ہے انہوں نے آپ کی علمی ماں مادر علمی دعنم پوکرن کا عدا کرنے کوشش کی ہے حق عریض محمد صاحب برکات و دعنی کی جیسے تربیت یافتہ اپنے خونہار فرزن دعنم پوکرن کو دیکھ رہے نہیں تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مدرس کیا چیز خادم اسلام کیا چیز میں جہاں تک سمجھ ہوں اس ادارے کا جو فیض ہے اس ادارے کی خدمات ہیں اور ان خدمات کو جو خراج ترسیم پیش ہونا چاہیے ان خدمات کو جس طرح قدر بونی چاہیے جس طرح اس کو دیکھا جانا چاہیے جس طرح کی اس کی تشریر بونی چاہیے کمان حق خادم اسلام کی جو خدمات ہیں ان کو سمجھا نہیں جانا انتہائی عظیم خدمات ہیں انتہائی عظیم خدمات معلوم نہیں اس ادارے کے جو بانیان رہے ہوں ہیں ہمارے اس جتے کے جو بزرگان جن کی خدمات اور جن کی قربانیاں اس ادارے کی تاسیس اور دنیا جن کا خون اور پسینہ لگا ہوگا جنہوں نے بی بنات قربانیاں دی ہوں گی مشکتیں برداشتی ہوں گی حضرت مہتمیم صاحب کا جنہوں نے ساب دیا ہوگا حضرت مہتمیم صاحب کے جو انصار اعوان اور ان کے جو مشیران اور ان کے جو رفعہ سفر رہے ہوں گے وہ نے کس طرح کی اخلاص کس درجہ کا ان کا اخلاص رہا ہوگا کہ اس اخلاص کے نتیجے میں علاقے میں انقلاب تعریمی انقلاب تربیتی انقلاب روحانی انقلاب ہماجردی انقلاب ہماجردی انقلاب رنما ہم یقینا یہ انقلاب خدمات قربانی اور مخلصان مسائعی جمیلہ کا نتیجہ چنانچہ میں اپنی بات کر رہا تھا کہ مجھے کس طریقے سے خادم اسلام کا فیض فیض نصیب ہوا اور فیض کی سعادت میرے حصے میں اپنے گاؤں کے وزر سے محفظ قرآن کریم کی تقمیل کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے قرآن کریم تصیح کے اعتبار سے کمیل اور مجھے قرآن کریم کی تصیح کے تعلق سے کسی مزید تھی کسی دور استاذ کے سامنے ماخر استاذ کے سامنے جانوے کا مستح کرنا چاہئی اور قرآن کریم کی تصیح کرنا چاہی چاہی جس تجم میں اس کوشش میں اپنے کام کے مدرسے سے نکل کر کام کر رہی تھی چاہے وہ تجویر و قرآن کے حوالے سے ہو حضرت نائی محمد صاحب رحمت ورکہ حضرت نائی حاجی محمد صاحب رحمت ورکہ دم العالی حضرت والا کے تربیت یاخرہ حضرت والا کے فیض یاخرہ اور حضرت والا کے تعاشف کے انتہائی کیوں کی گیرے حضرت قاریاد جباد صاحب نام حضرت جن کے پاس میں نے تجویر کی لغوی اور اسطلاح مانا مجھے انہوں نے بتا اس کے بعد تجویر کی کئی کلاب سے مجھے پڑھنے کا شب حاصل ہوا اسی طریقے سے ہمارے تمام حضرت مولانا انوار حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب مولانا اپنا اقتصاب فیض کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر لوگ نہیں جانتے کہ اس طریقے سے خادم الاسلام کا فیض کیسے جاری ہوا کہاں کہاں جاری ہوا اس طریقے سے جاری ہوا یہ تو اس ادارے کے منتظمین مدرسین کارپنان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ تشہیر نہیں کی جاتی ورنہ ادارے کا فیض بہت ہی گیرمانوری طریقے سے صوبے کا ہر خفتہ جو اس سے فیضیاب ہوا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ادارے کا جو ماضی ہے وہ انتہائی تابناک روشن ماضی حابل رش پہل اور ماضی کو تابناک بنانے والے اقابلین ہمارے برمیان تشریف فرما ہیں اس ادارے کی ماضی کو اتنا تابناک اور روشن بنانے والے ہمارے محتمین صاحب اور محتمین صاحب کی سرپرستی میں ارباب 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 انتظام حضرت معید محفیم صاحب اور دیگر تمام حضرات تشریف فرما ان کی نگرانی میں انتہائی باصلاحیہ اور باصلاح اساتذائی کرام کی ٹیم انتہائی سترگرمی کے ساتھ میں پعالیت کے ساتھ میں اپنے خرائز انجام دے رہی اس سے توقع کی جا سکتی کہ اس کا مستقبل ماضی سے زیادہ تابنا اور ماضی سے زیادہ روشن ہونے بارے اور عزیز طلبہ اس ادارے کا مستقبل آپ ہے اس کی ماضی سے زیادہ مستقبل کو تابنا اور کامیاب بنانے میں آپ کا کردار ہے اقابر کی جو قربانیاں ہیں ان قربانی اور خدمات اس سلسلے کو آگے بنا کر باب اقوش تک پہنچانا کی ذمہ آئی آپ کے کنفوں کے اوپر امید کی جانتی ہے کہ آپ اپنے عزیز کے رہنمائیوں میں رہنمائی آسل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے اور وہ کمال پیدا کریں گے اپنے اندر رسوخ پیدا کریں گے جس کی اس دور کے اندر ضرور اکر گے اس لیے اس لیے یہ پلیٹ فارم انجومن کا پلیٹ فارم یہ گویا ایک ٹریننگ سینٹر ہے ٹریننگ کا پلیٹ فارم یہاں پر صرف آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ کو ہتھیار کس طرح چلانا ہے ہمارے مدارس کی نظام کو آپ کسی بھی ملک کے دفاعی نظام اور کسی بھی ملک کا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ملک اپنا دفاع کرتا ہے کشمنوں سے ملک سرعدوں کی دفاع کرنے چیز جو ایک دفاعی نظام ہوتا وہاں ان کی جو افواج ہیں ان کو تربیت کی جاسی ہے تو اسی طریقے سے ہمارے مدارس کے عمل اسلامی احبان اور اسلامی حقائد ہیں اور اسلام کی سرعدوں کی حفاظت کے لیے آپ حضرات کو تربیت دے جارے ہی جو ذمہ داری ہے کہ آپ کو اسلام کی سرعدوں کی حفاظت کر داخلی سطح پر ہو یا خارجی سطح پر ہو اسلام کے حقائد پر ہو یا اسلام کے احکام پر ہو یا اسلام کی تحزید پر ہو جو حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کا آپ کو جواب دینا ہے اس کے لیے اس کے لیے آپ کو اسلامی احکام کے اثرار اور غروض اور احکام کے ثقمتیں اور علتیں بہت گہرائی کو غصوح اپنے اندر سکتے ہیں لیکن آپ کو دلائی سے مسلح ہونا پڑے گا دلائی سے آپ کو لیس کرنا پڑے گا علم کی علم کی تیمی ایک جوار سے آپ کو اپنے اندر غصوح اور گہرائی پیلا کرنی پڑے گی اگر آپ کے اندر غصوح ہوگا گہرائی ہوگی تو آپ جو یہاں بائک بان کھڑے ہو کر کہ آپ تربیت لے رہے گے اس تربیت کے نقیجے میں آپ کامہ اور معاستی انگلات میں جفاع کر سکتے ہیں اور اسلام کے دشمنوں کو موطور جواب دے سکتے ہیں اور اسلام کی سرانوں کی خیفاظت کر سکتے ہیں میں امید کا کہ ہوں کہ ہمارے درسیات کے اندر بھی اور علمی اعتبار سے بھی اپنے اندر مصور پیرا کریں گے اپنے اندر دیرائی پیرا کریں گے تاکہ ہم مستقبل کے اندر اسلام کی دعویر اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی ترجمانی کا فریضہ کمہ حق انجام دے سکیں اور آخر میں میں بستی کے اور فرم کے جوار کے جو معزز حضرات موجود ہیں میں اسے یہ درخواست کر کے یہ بات خدم کر رہا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہمارے بزرگوں کی امانت ہے ادارے کو قائم کرنے والے حضرات میں یہاں تشریف فرما ہے اور کچھ حضرات ہیں جن کے آباب آجداد کا اس ادارے کی قیام میں اور اس کی دنیا میں دنیا کی کرداد رہا ہے خدمات رہی کی تو یہ ہمارا بزرگوں کا سرماعہ ہے ہمارے آباب اجزاب کا سرماعہ ہے یہ ہمارے نسموں کے ایمان اور عطیدے کی حفاظت کا سامان ہے ہمیں اس کو مضبوط کرنا چاہئے ہمیں اس ادارے سے اپنے ربط کو مضبوط کرنا چاہئے اور اس کی عظمت مطمئ اور اس کی قدر و قیمت جو ہمارے دنوں میں ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی طرف منتقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جس طریقے سے ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے ہماری آنے والی نسل ہی اس سے مستقید ہوں اور اس سے فائدہ اٹھائے اللہ ہم سب کو اس ادارے کے ساتھ میں سچی محبت و عقید اٹھا فرمائے ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے ادارے صحت و آفیت کے ساتھ میں تعدیل قائم و دائم فرمائے و آخر دوان آر الحمد